نمسکار دوستو ڈی فائیو چینل ہندی دیکھ رہے سوی درشکوں کا میں دھرمیندر سندو سواکت کرتا ہوں اس دھرتی پر ہر پل کچھ نہ کچھ حل چل ہوتی رہتی ہے جو صدیوں سے انورت جاری ہے صدیوں پہلے جو اس جمین پر شان و شوقت سے ودہمان تھا اس میں بڑا بھاگ زمین میں یا پھر سمدر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا جب صدیوں پرانی سبہتہ جمین سے سمدر کی گہرائیوں سے باہر نکلتی ہے تو کئی رہسیوں پر سے گرا پردہ اٹھتا ہے آئیے آج آپ کو بھاگوان شریف کرشن کی دواری کا سہد دنیا کے کئی ایسے پراشین شہروں کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں جو وقت کی اُتھل پُتھل کے چلتے پانی کی گہرائیوں میں دفن ہو گئے یہ ایسے رہسیاں جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی سنے یا دیکھے نہیں ہوں گے پانی میں بسے ان شہروں کے افشیش کسی اجوبے سے کم نہیں ہیں پانی میں ڈوبے ان شہروں کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے آپ کو پانی کے اندر سکوبا ڈریس پہن کر جانا پڑے گا بھاگوان شریف کرشن کی دواری کا بھارت کے گجرات پرانت میں کیمبے کھاڑی کی گہرائیوں میں پراشین دواری کا شہر کے استیتوں ملے ہیں یہ افشیش بھاگوان شریف کرشن کی پراشین نگری دواری کا کے ہیں گومتی ندی کے کنار استیتی شہر بھاگوان کرشن کی موت کے بعد ہی سمدر میں جل مگن ہو گیا تھا پانی میں دواری کا شہر کا ملنا بھاگوان شریف کرشن کے مہا بھارت کال کے استیتو کو پرمانیت کرتا ہے سمدر کی گہرائیوں میں ملا مندرانچل پروت گجرات میں سورت کے آل پار سے لگے پنجرت گاؤں کے سمدر میں آٹھ سو فیٹ تک کی گہرائی میں ایک وشال پروت ملا پروت کے وشیش کاربن ٹیسٹ کیے گئے ٹیسٹ کے بعد پتا چلا کہ یہ پروت وہی ہے جو پرانی کال میں سمدر منتر کے لیے استعمال ہوا تھا اس پروت کے مدھے گھرشن کے نشان اس بات کو پرمانیت کرتے تھے کہ اس پروت کے چاروں طرف کی واسو کی ناغ کو منتر کے لیے لپیٹا گیا تھا ایجپٹ کی کلیوپیٹرا الیکزینڈریا کلیوپیٹرا شہر کا نرمان ایجوٹ کے شاشک الیکزینڈر دا گریٹ مہان سکندر نے کیا تھا قریب سولہ سو سال پہلے یہ شہر جل مگن ہو گیا تھا کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا کی یاد میں اس شہر کا نرمان کیا گیا تھا آسے کی سال پہلے سمدری پراتتو ودیوں نے اس شہر کی پانی میں کھوج کی تھی جپان کے یوکرڈ آئیلینڈ کے سمیب پانی میں دا پیرامیڈ آف یوناگونی جمہ کا اصل تو ملا ہے ایک ہی پتھر سے بنے اس پیرامیڈ کو لے کر جانکاروں میں مطبید ہے بڑی سنکھیا میں ماہر اسے مانو نرمیت مانتے ہیں تو کوشش سے پرکرتی دوارہ نرمیت بتاتے ہیں یہ پیرامیڈ دس ہزار عیسہ پورو سمدر میں جل مگن ہو گیا تھا ورطمان میں یہ ہے دھائی سو فیٹ گہرے پانی میں ویدھیمان ہے گریگ پاولو پیٹری گریگ کا پاولو پیٹری شہر لگوگ ایک ہزار عیسہ پورو بھوکم کے کارن پانی کے اندر سما گیا تھا اس کے کھنڈروں کو دیکھ کر پتا لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مانو نرمیت ہے اس شہر کو سڑکوں باستو کلا اور قبروں سہت پورے یوجنا گت طریقے سے بنایا گیا تھا چین کا لائن سٹی آف کیونڈ ڈاؤ لیک چین کا لائن سٹی آف کیونڈ ڈاؤ لیک پانی کے اندر بسی دنیا کے پراجین اور شاندر شہروں میں سے ایک ہے پوروی ہان راجمنچ کے دوران اس شہر کا نرمان ہوا تھا اس شہر کا کشیت رفل 62 فوٹبال گراؤنڈ کے برابر ہے یہ شہر پانی میں لگوہ 85 سے 131 فیٹ نیچے سٹ ہے جمعیکہ کا پورٹ روائل جمعیکہ کا پورٹ روائل شہر آج بھلے ہی دھرتی پر نہیں پانی میں سما چکا ہے ایک زمانہ تھا جب یہ شہر یورپ کے بڑے شہروں میں شمار تھا یہاں کی شراب خوب لوگ پریئے تھی جون 1962 میں یہ شہر پوری طرح سے جل مگن ہو گیا تھا اس گھٹنا میں قریب دو ہزار لوگوں کی موت ہوئی تھی تو دوستو یہ تھی بھوان شریف کرشن کی دوارکہ سہت دنیا کے کئی ایسے پراشین شہروں کے بارے میں جانکاری جو پانی کی گہرہیوں میں دفن ہو گئے ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائیو چینل ہندی کے ساتھ